نمزکار کسان بھائیو داکریسی چوپال میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے جولائی کے آخری تک سرسوں میں کتنی تیجی آنے کی ہے سمباؤنا کیا سرسوں کے باؤ لگاتار تیج بنے رہ سکتے ہیں یا پھر نیچے گر سکتے ہیں جدی سرسوں میں تیجی کی ہے سمباؤنا تو کتنی تیجی آ سکتی ہے آنے والے دنوں میں سرسوں کی بازار مانگ چاہے انتراشتری بازار کی بات کریں یا پھر گریلو بازار کی تو سرسوں میں کتنی تیجی رہنے کی ہے امید اور ساتھ ہی سرکار دوارہ خاتے تیلوں کے آیات سلک کو کم کیے جانے پر اس کا اثر سرسوں کی قیمتوں پر کتنا پڑے گا آپ کے مند میں آ رہے ہیں انہی سوالوں کا جواب ہم اس ویڈیو میں دینے کی کوسس کریں گے اس لئے ویڈیو کو ون تک پورا دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا منوبر ضرور بڑھائیں یدی آپ پہلی بار ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس کے گھنٹی کے نسان کو بھی دبا لیں آپ کی منڈی میں جولائی کے آخری تک کتنی تیجی آ سکتی ہیں اس کی جانکاری کے لئے آپ اپنی منڈی کا نام ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ ہم اسی انصار آپ کے لئے جانکاری لے کر آ سکے اور ہاں اس ویڈیو کو اپنے جانکار کسان بھائیوں کو فارس اپ گروپوں میں سیئر ضرور کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ کسان بھائیوں کو فائدہ مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی جانکاری تو کسان بھائیوں جولائی کے آخری تک سرسوں کے باؤں میں کتنی تیجی آنے کی ہے سمباونہ اس کے بارے میں جاننے کے لئے آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں سرسوں کے وائدہ کاروبار کے بارے میں وائدہ کاروبار میں سرسوں کی کیا ستیتی چل رہی ہے اور جولائی کے آخری تک سرسوں میں کتنی تیجی آنے کی سمباونہ بن رہی ہے وائدہ کاروبار میں سرسوں کے سپورٹ باؤ کی بات کریں تو جولائی میں سرسوں کے سپورٹ باؤ 7,225 روپے پرتی کونٹل رہنے کی سمباونہ ہے یعنی کی سرسوں کے سپورٹ باؤ میں پہلے کے مقابلے تیجی بنی رہنے کی امید ہے اسی پرکار یہ سرسوں کے نیونتم باؤ 7,104 روپے پرتی کونٹل تثہ دکتاں باؤ 7,255 روپے پرتی کونٹل رہنے کی سمباونہ دیکھی جا رہی ہے سرسوں کے نیونتم دکتاں باؤ میں بھی پچھلے کچھ دنوں کے مقابلے تیجی بن رہی ہے اور آنے والے دنوں میں ہلکی تیجی بنے رہنے کی سمباونہ دیکھی جا رہی ہے ابھی ہم نے وائدہ بازار میں سرسوں کے باؤں کو دیکھا اور جانا کہ وائدہ کاروبار میں آنے والے دنوں میں ہلکی تیجی رہنے کی سمباونہ دیکھی جا رہی ہے اور اب یہ دی بات کریں انتراشتری بازار وگرلو بازار میں سرسوں کی مانگ کے بارے میں تو آپ کو بتا دیں کہ ورطمان سمیہ میں سرسوں کی مانگ تیج بنی ہوئی ہے تو آنے والے دنوں میں بھی سرسوں کی مانگ میں تیجی بنی رہنے کی سمباونہ ہے کیونکہ یہ دی دیکھا جائے تو لگ بگ 70% تک سرسوں خفت ہو چکی ہے اور بچی ہوئی لگ بگ 30% تک سرسوں کی بازار میں بہت زیادہ مانگ بنی ہوئی ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے مانگ زیادہ ہونے اور اس کی پورتی کے لیے سرسوں کم ہونے سے اس کی قیمتوں میں تیجی آنا سبا بھی کہے مہین دوسری اور بازار جانکاروں کی ماننے تو زیادہ تر کسان جن کے پاس سرسوں رکھی ہوئی ہے وہ کم باو پر سرسوں کو بیچنا نہیں چاہتے ہیں جس کے قارن بھی سرسوں کی مانگ میں لگاتا تیجی ہو رہی ہے آنے مالے دنوں میں تیواروں کا سیزن شروع ہونے اور یواس آدھیوں کے کاری اکرم زیادہ ہونے کے قارن بھی سرسوں کی مانگ میں تیجی آنے کی سماؤنہ بنی ہوئی ہے بنی سرکار دوارہ بھی سرسوں کے تیل میں ملاوٹ پر پوری طرح روک لگا دی گئی ہے جس کے قارن سودھ سرسوں کے تیل کی مانگ میں بڑھو تری ہوئی ہے ان سب قارنوں کو دیکھتے ہوئے امید زتائیز آ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں سرسوں کی مانگ بڑھنے اور اس کی کیمتوں میں زبردست تیجی آنے کی امید ہے تو کسان بھائیو جلد ہی ملتے ہیں ایک اور نہیں جانکاری کے ساتھ تب تک دیکھتے رہیں دا کری سی جو پال جائے ہن جائے کسان